جی آف سر نوہ میں ہم بات کر رہے ہیں دوہ سار دس بیچ کے آئیے صدیقاری اور ڈی سی سونی پت سیرے شاملال پونیا جی کے بارے میں پونیا سر پہلا سوال یہی ہے بہت سارے چیلنجز ہیں کورونا آیا پھر اب کسانوں کا سونی پت سے بڑا واسطہ پڑ رہا ہے کیونکہ سونی پت کا پورا جس طرح سے جام لگا ہوا ہے اسے چیلنجز بڑھے ہیں تو کس طرح کے ایسے سٹیپس آپ لوگوں نے اٹھائیں خاص کر انڈسٹری کو لے کے کیونکہ رائے کی بات کریں سونی کونڈلے کی بات کریں سب میں اپنا انڈسٹری کافی ہے اور کسان آندولن سے وہ پربھاویت ہو رہے ہیں اس کے لئے کیا قدم اٹھائیں دیکھئے جیسے کسان آندولن کے ہم بات کرتے ہیں تو لگ بک دس کلومیٹر کا سٹریچ ہے ہمارا جو کونڈلی مانیجر پر پہ لگ بک دس کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے اس میں کسان دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو سو دن سے بھی زیادہ سمیہ ہو گیا تو شروع سے لے کے اب تک اس کے ڈائنیمکس بھی بدلے ہیں اور جو لوکل پوپولیس کے ساتھ جو انڈریکشن ہے اس میں بھی سمیہ سمیہ پر بدلاؤ آتے رہے ہیں تو پرساسن نے پوری ستکتہ دکھاتے ہوئے جو بھی انڈسٹریل اسسوسییشنز ہیں ان کے ساتھ ہم لگاتار سمپرک میں رہے اور کسان جو نیتا ہیں ان سے بھی ہماری لگاتار بات چیت رہی تو جو بیچ میں انڈسٹلیسٹ کے لیے ایک تو لیبر کی سمسیہ ہو رہی تھی کہ لیبر کام نہیں کرنا چاہ رہی تھی ساتھ ہی ساتھ کچھ اس کو لے کے کچھ ایکٹیویسٹ کی طرف سے کچھ جھگڑا بھی پیچھے کیا گیا تھا اور انڈسٹریز کے سپیشل جو ان کو ریکوائرمنٹ تھی ان کا جو فینسٹ گوڈز باہر جانے کے لیے اور جو رو میٹریل ان کو آنے کے لیے اس میں بڑی دکت ہو رہی تھی اب خاص کر جو ہمارا کنڈلی ایریا ہے انڈسٹریز کا اس میں جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ یونٹس ہیں آدکتر اور جو ان کا رو میٹریل ہے وہ سارا نورت کی سائیڈ سے پنجاب ہمارچل سائیڈ سے آتا ہے تو شروع میں بڑی ٹرک کی بجائے انہوں نے چھوٹے کنٹینر یا جو بھی ٹیمپو وہ استعمال کر کے گاؤں کے راستوں سے انہوں نے نکالنا سروع کیا ہماری لگاتار ان سے بھی باتچیت رہی ان لوگوں نے بھی کسانے تاؤں سے باتچیت کی انڈسٹریز کے جو نمائندے تھے انہوں نے اور یہ میڈیٹ کر کے ہم نے ایک مہنے پہلے لگ بگ جو پانی پت کی طرف سے دلی جاتے ہیں تو جو رونگ سائیڈ ہے گرین نمبر آٹھ کروز کرنے تک وہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کر کے وہ ایک کلیر کروایا اور ساتھ ہی جو روڈ میڈین تھا اس کو وہاں سے کٹ کروا کے ایچ ایڈی سے میں ڈائریکٹ اینٹری کا پرافدان ہم نے کروا دیا تو اب رات کو دس سے چھ بجے تک ہیوی ویہیکلز بھی اس میں آ جا رہے ہیں اور دن کے ٹائم میں جو ان کے پرسنل ویہیکلز ہو گئے اور ٹیمپو جو گوڈز کے کریئر ہیں یہ آرام سے آ جا رہے ہیں تو ابھی کافی ان کو سہولیتیں انڈسٹریز کو ہوئی ہیں اس میں پھر بھی لگاتار ہی دی کوئی چھوٹے بڑے ان کے ایسیوز ہیں تو ہمارے ایس ڈیم لیول کی ایک ٹیم ہے اور ڈی ایس پی اس طرح کے عدیقاری اس میں تو وہ لگاتار ان کے سمپرک میں ہے اور جو بھی اس میں اوسکتہ ہوتی چھوٹے بڑے انٹریبینشن کی وہ ہم کرتے رہے ہیں یہ بڑی چیز ہے کیونکہ بڑا چیلنجنگ ہے ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا جس طرح سے کسان لگاتار یہ اندولن چل رہا ہے سر ایک اور بات کیونکہ کرونا والا سمیں ہم سب بھی نے دیکھا ہے پورے دیش نے دیکھا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے سونیپت کی بات کریں اب ویکسین آ چکی ہے لیکن ابھی بھی اس کو لے کے بھانتیاں ہیں یہ ہے شنکہ ہیں کی دکتیں ہیں تو ویکسینیشن ڈرائیو کو لے کر خاص کیا تیاریاں ہیں دیکھیں سونیپت نے کورونا کی میں بات کروں تو بہت برا سمیں بھی دیکھا ہے اور اب تک ہمارے ٹوٹل پوزیٹیو کیسے کی بات کریں تو پندرہ ہزار سے زیادہ یہ سنکرمیت ہو چکے ہیں اور ساڑھے پندرہ لاکھ کی ہماری جنسیں کیا ہے اس میں سے تین لاکھ سے زیادہ ہم نے سیمپل کلیکٹ کیے اور جو سی ای 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 او کی جو ٹیمز ہیں الگ الگ ستر پر بنوا کے ہم نے سبڈیوزنل ستر کی بھی ٹیمیں گھٹیت کروائیز میں اور کونٹیکٹ ٹریسنگ سیل جو ایک سینٹرلائز یہاں پہ کمانڈ ان کنٹرول روم بھی ہم نے سیٹ اپ کیا اس کی وجہ سے ہم نے بہتر کوڈینیشن ملا اور جن سمپک بھی ہم نے اچھے سے سادھا ڈی آئی پی آروں کے مادے ہم سے انہیں جو میڈیا کے جو پلیٹ فارم سے ہیں سوسل میڈیا کا بھی ہم نے اپیوک کیا اس میں اور لوگوں کو ہم نے جاگ روک کیا اور ایک جو انفورسمنٹ تھا اس کی طرف بھی ہم نے کافی کام کیا اور تو جو ہمارا اچھی بات یہ تھی کہ جو بی پی ایس خانپور جو ہمارا میڈیکل کو لیج ہے اسے بھی ہمیں کافی مدد ملی یہاں ہونے سے یہ ایک ٹیسٹنگ فیسلیٹی ریڈیلی آویلیبل تھی ہمارے پاس اور بی پی ایس خانپور یونیسٹی ہو یا الگ الگ جیسے ڈی کرسٹ اور انے جو سنستائیں تھی ان سے ہمیں سہوگ ملا وہاں پہ ہم نے کوویڈ جو کیر سینٹرز بھی وہاں استعبت کیے اور لوگوں کو پرویکٹیو طریقے سے جا کے ہم نے فیلڈ میں بھی جو ونریبل جو سیکشنز تھے ان کو ہم نے آئیڈنٹیفائی کیا اور ٹائیم لی ان کو ٹیسٹ کروایا اور آئیسولیٹ کیا تو اس کا پرینام یہ ہوا کہ ہمارے کیسے لگاتار کم ہوتے گئے اور ایک سمیتہ جب ہمارے کم سے کم ہوگے اٹھارہ کیسے ہو گئے تھے پوزیٹیو جیلے میں اب آکے پیسلے ایک سپتہ سے پھر سے ایک اس میں سرز آیا ہے اور اب بھی کیسے لگوگ اسی کو کروز کر گئے تو پھر سے ہم نے واپس جو کوڈینیشن انے جو سنستائیں تھی ان کے ساتھ کر کے جو سیویل سوسائیٹی کو بھی ہم نے اچھے سے انوال کیا تو ان کے مادیم سے جب بھی یہ ٹکا کرن کی ڈرائیو ہماری شروع ہوئی تب سے لے کے آز تک ہم نے پینٹالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگا چکے ہیں ان میں فرنٹ لائن ورکرز بھی سامیل ہیں ساٹھ سال سے ادھک عمر کے ویکتی بھی اس میں سامیل ہیں اور پینٹالیس سال سے ادھک آئیو اور جو ساٹھ کے بیچ کے جو کو موربیڈ والے تھے ان کو بھی ہم نے یہ مارک کر کے ایک میسن موڈ طریقے سے جو اکہتر لوکیشنز ہماری انہوں نے سیسن سائٹ ہم نے پلان کریں اس میں ریڈ کروز کا بھی ہمیں سیوگ ملا اس میں ہمیں لائنز کلب جو روٹری کلب ہو گیا انہے جو جیسے سیف انڈیا فاؤنڈیشن ہو گیا اور انہے جو سیویل سوسائیٹی اگنے آپ کو اوفر کیا اور جو دھرم سالہ ہو یا ان کی لوکیشنز پہ ہم نے کیمپ لگائے لوگوں میں ان کے مادم سے بھرانتیاں بھی ہم نے کافی حد تک دور کرنے میں ہم سپل رہے ہیں اور جو پچھلے اب ہریانہ سرکار نے یہ ابھی گھوسیت کیا کہ ہر سو موار کو میگا ویکسینیسن ڈرائیو ہم چلائیں گے تو ہمارے جیلے کا ٹارگیٹ پینسٹس ہوتا پچھلے سو موار کی بات کرتے ہیں تو لیکن اس کے مقابلے ہم نے ساڑھے دس ہزار لوگوں کو ویکسینیٹ اس دن ہم کر پائے اور نورمل ڈیج میں بھی لگ بک چھہزار کے لگ بک یہاں کھڑا چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری لگ بک دس پرسنٹ کے لگ بک ایسی پوپولیشن ہے جو پیتالیس پلس سکسٹ کے بیچ میں ہے کوموربیڈ ہے اور جو سکسٹی ایرز پلس کی ایج کے ہیں تو دس پرسنٹ موٹا موٹا ہی دی ہم لگاتے ہیں تو ڈیڑھ لاک کے لگ بک لوگ ہوتے ہیں اس میں سے پیتالیس ہزار ہم آلیڈی کور کر چکے ہیں آنے والے سمجھ میں دی اور بھی اس میں ایج بریکٹ میں دی سرکار کی طرف سے کچھ ریلیکس سیسن آتی ہے کہ پیتالیس پلس کے سب کو لگنے بھی بات چل رہی ہے تو اس میں بھی ہماری پورن روپ سے تیاری ہے ہماری ٹیمیں تیار ہیں اور لگاتار اس میں کام کر رہی ہیں اور اس میں ایک نیا آیام یہ آیا ہے کہ جیسے جو دھرنا اسطل ہے وہاں پر بھی ہم نے ریڈ گروز کے سہیوگ سے ویکسینیسن کیمپ لگایا اور ایک دن میں لگ بک تیس کے لگ بک لوگوں کو ہم نے کنوینس کر کے ان کو ویکسینیٹ کیا اور آگے بھی ہم بار بار ہماری میٹنگز میں بھی ان کو ہم امپریس اپون کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ ٹکا کرن کروانے سے ہم ایک جو ساماجک جو موٹے طور پر لوگوں کو ہم بھی اس مہماری سے بچا پائیں ایسا ہمارا وچواس ہے اور اس میں ہم کافی حد تک ہم سپل بھی ہوئے ہیں یہ بڑی چیز ہے بہت سرانی قدم ہے ڈی سی صاحب نے جس طرح سے بتایا ہے کہ اس مہماری میں ایک تو کولیکٹیو جو پریاس رہا سبھی انجیوز کو لے کے جو لوکل لیول پر جس طرح کی انوالمنٹ رہی اس سے اس کورونا کو مات دینے میں بڑی مدد ملی اور دوسری بڑی چیز ویکسینیشن ڈرائیو کو لے کر ہے کہ خاص کر یہ تو ہے ہی کہ پینتالیس سے اوپر کے لوگوں کو بقاعدہ کافی تعداد میں لگائے جا چکے ہیں دھرنا ستھل پر بھی یہ ویکسینیشن چل رہا ہے ایک اور بات سر بدھائی کے پاتھ رہے ہیں سوانی پتھ جس طرح سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی مہم ہے اس میں سوانی پتھ کو بڑا اچھا ایک طور پر تیسری نمبر پر آپ کو یہ وارڈ ملا ہے تو اور آگے کی استثی کیسے صدرے گی یا اور اس میں بہتر کرنے کا کس طرح سے آپ نے سٹیٹیجی بنائی ہے رن نیتی اور آگے کیا جی دیکھئے جو آٹھ مارچ کانتراشتی مہلا دیوز کے اوسر پر مانیہ مکہ مندر جی کی طرف سے ہمیں جلے کو یہ سیکس ریسیو میں جو لنگانپات میں صدار کے لیے ایک تھرڈ پرائز ہمیں ملا ہے اس کے لیے میں بدای دینا چاہوں گا ہمارے جو بھی food soldiers ہیں والے ہی وہ health department کے ہوں یا ICDS department کی طرف سے جو آگنواری workers ہیں انہوں نے بہت بہترین کاریو کیا ہے اور ساتھی جو ہماری enforcement ٹیم ہے اس نے دو ہزار چودہ میں جب ہی سکیم شروع ہوئی تب سے لے کے اب تک ہم نے 67 ریٹس ہم نے کنڈکٹ کری انہوں میں انٹرستیت انٹرزیسٹک اور انٹرزیسٹک بھی ریٹس سامل ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا achievement ہے سونیپت پورے دیس میں پرثم نمبر پر رہے دیم یہ پی سی پینڈیٹی ریٹس کی بات کرتے ہیں اس سے بھی ہمیں کافی حد تک یہ ملا ہے اور ساتھ ہی جو لوگوں کا ایک پوزیٹیو مائنڈ سیٹ ہے جو ہم نے سیویل سوسائیٹی کا بات کریں یا پھر جو سماس کے بڑے بوجرک ہیں ان کو بھی ہم نے اس میں سامل کر کے اور ایک اس کے پوزیٹیو اس کا کنوٹیشن لے کے ایک سکیم کا آگے آنے والے سمیہ میں ہم سوچتے ہیں کہ جس حساب سے ساری ایجنسیز ہمارے ساتھ میں کام کر رہی ہیں تو اس کا فیوچر ہمیں برائٹ نجر آتا ہے اور سی ایس ایس ایر کا بھی اس میں کافی سہیوگ ہمیں ملا ہے جو کیم لائن کر کے ایک پینٹ کی انڈسٹری ہمارے ہاں پر انہوں نے ایک ہمیں وین ڈونیٹ کری اس کو ہم نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ وین کے طور پر اس کو لونج کیا اور جیلے بھر میں وہ وین گھوم گھوم کر اس کیم کے بارے میں ون سٹوپ سینٹر جو میلاؤں کی لئے ہے اس کے بارے میں اور انہے جو بھی بچوں اور میلاؤں کی لئے جو نیوٹریشن کا ہو والی ہی ہیلتھ کا ہو یا ایجیوکیسن کہ ان کے ہم بات کرتے ہیں ان کو الگ الگ جیسے پندر پندر دن کام اس میں کیمپین چلاتے ہیں تو کبھی لائدریریون ویلز ہو گئی کبھی میڈیسن ویلز ہو گئی اسی ساب سے ہم گھر گھر اس کو لے کے جا رہے ہیں ساتھی ہم نے ایک محیم چلائی تھی کی میری بیٹی میرا عبیمان کر کے اس میں ہم نے گھروں کے آگے جو نام پٹی کا جو لگتی ہے اس کو بیٹی کے نام پہ ہم نے لگانے کا بیان سرو کیا تھا اور اس میں کافی حد تک ہمیں سہوگ بھی ملا ہے وہ اپنے گھر سے اس کی شروعات کی تھی اپنے بیٹی کی نیم پلیٹ لگا کے اس میں کافی پوزیٹیو لوگوں کا ریسپونس آیا اور یہ چھوٹے چیزیں ہیں جو لوگوں کو ایک میسیجنگ کا کام کرتی ہیں اور بیٹیاں بھی بیٹوں کے برابر ہیں آسکر سونیبت کی ادھی بات کرتے ہیں تو اسپورٹس کے فیلڈ میں بیٹیوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے آنے والے سمیں میں جو سیکس ریسیو میں اور ادھک وردی ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور جو بیٹا بیٹی کا جو بھید ہے وہ بھی دیرے دیرے کر کے کم ہو رہا ہے لوگوں کی سمجھ میں بھی بڑوتری ہوئی ہے لوگ اس کے بارے میں بات بھی کرنے لگیں خاص کر جو ہمارا مہیلا ورگ ہے وہ بھی اس چیز کو لے گی کافی ووکل ہے کہ بیٹیوں کو بھی ہم سمان ادھکار اپلت کرنا ہے یہ بڑی چیز ہے ڈی سی صاحب نے یہ بڑی شاندار محیم شروع کی تھی کہ بیٹی کو ایک وشواس ایک confidence اور دوسرا جو بھید بھاو کی استثیتی سواج میں رہتی ہے وہ کم ہو سر ایک سوال یہ کہ اب سونی پت کو لے کے اگر پرارت مقتہوں کی بات کریں یہ چیلنجز ہیں ہی اور آپ بہترین کام کر رہے ہیں لیکن اب پرائیٹیز پہ اور کیا پرائیٹیز ہیں سونی پت کے انسی آر کے ساتھ جو پروگزیمیٹی ہے ہماری اس کو لے کر ہمیشہ ہی لو انڈ اورڈر ایک ہمارے لیے بڑا چیلنج رہا ہے اور اس میں جو پولیس اور پرساسن لگاتار آپس میں بہترین تالمل بنا کے جو ہمارے جو سماج ہے اس سے بھی اچھے سے کلوزلی ان کے ساتھ میں ہم کام کر کے اس دیسہ میں کاری کر رہے ہیں کہ آنے والے سمیمے اپراد جو ہیں اس کو روکنے میں ہم کس طرح سے ہماری سٹیٹزی ہو کیونکہ ہم سونی پت جیل کی بات کریں تو اس میں ایز کوہرٹ دیکھتے ہیں تو اٹی فائی پرسنٹ جو انمیٹس ہیں وہ تھرٹی فائی ویئر سو پیج سے نیچے ہیں کیونکہ ایک بڑا ہی ایک گمبیر ویسے ہمارے لیے اور اس کو کہیں نہ کہیں جو کیونکہ یوہ دسہ بھٹک رہا ہے کہیں نہ کہیں تو اس کے لئے ہمیں اور ادھک جو سکسیہ ہے اور جو سنسکار ہیں ان پر اور کہیں ماں آپ کو فوکس کرنے کی آو سکتا ہے کہ ایز ای سوسائیٹی ہم ادھروائیز ہم فیل کر جائیں گے تو میں اسے میں یہی ایکسپیکٹ میری ایکسپیکٹیشنز بھی لوگوں سے ہم بار بار ہر پلیٹ فارم سے اس کی بات بھی کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو اچھا سنسکاری بنائیں ان کو ایک کریئر کے پرتی ایک اورینٹیشن ان کا سرو سے ہی ہم یہ دی مولٹ گر پائیں تو آنے والا سمیہ ہمارے لئے بہتر ہو سکتا ہے ادھروائیز تو یہ جس آپ سے جس دیسا میں ہم آز بڑھ رہے ہیں تو یہ بڑا ہی ایک بہیاوائے آنے والا سمیہ یہ دکھاتا ہے موسیقی ہم لگاتار بات کری رہے ہیں سوریبت کے ڈی سی شاملان پونیا جی کے بارے بھی 2010 بیچ کے آئیے سادیکاری ہیں میں سمن میں ہمارے ساتھ اور یہ شمیر ان کے پیٹے یہ شمیر آپ سے میں سوال باد میں رہو ہاں لیکن میں ایک بات آپ بہت پہلے سے ہی جانتے ہیں سر کو تو بڑی چیز یہ ہو جاتی ہے کہ یہ بڑی جمعباری ہے رضائیسی بات ہے کہ وقت کا جو سامنجس سے ہوتا ہے فیملی اور یہ سب تو اس میں کسی کوڈینیشن کر باتے ہیں کوڈینیشن کا تو یہ ہے میں بھی ورکنگ ہوں تو پھر نائن ٹو فائی تو آفیس کے لیے ہوتا ہے میرا بھی پھر اس کے بعد میں جیسے ان کو تھوڑا جیادا پریسر ہوتا ہے کام کا باقی فیملی کو بچوں کو پیرنٹس کو وہ سب سمحلنا دو لوگ مل کے ایک ساتھ اگر فیملی چلاتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ جیسے میں اگر پانچ بجے گھر آ جاتی ہوں اس کے بچوں کو سمحلنا مامی پاپا کی کوئی اگر کچھ بیمار ہیں یا کچھ ہیں ان کا دھیان رکھنا پیرنٹس بھی بہت کیر کرتے ہیں وہ بچوں کا دھیان رکھتے ہیں دن کے ٹائم میں سکول سے آ گئے اس کے بعد میں اور اس کے بعد میں جیسے بچوں کو کچھ ایکسٹر کلاسیز میں لے جانا یا یہ میں اپنا سمحل لیتی ہوں اور بچے کو پڑھانا اس کو ہومورک کرانا یہ سب چیزیں اور اس کے ساتھ میں مامی بہت ہیلپ کرتی ہیں پاپا بھی ہیلپ کرتے ہیں بچوں کو جیسے گھمانے لے جانا وہ سب چیزیں تو ٹائم کا دونوں کو مل کے ہی کرنا پڑتا ہے اور جب وہ گھر آتے ہیں تو وہ بھی پھر بچوں کے ساتھ ٹائم سپرنٹس بھی ہاں مل کے کرنا ہوتا ہے یہ بھائی زمیباری بڑی ہوتی ہے کیونکہ اس میں فیملی کو بھی دھیان دینا اور جو لاکو فیملیاں ہیں ان کا بھی دھیان دکنا اچھی تو پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں پاپا سا کام کرتا ہے اچھا یہ مدھاؤ کہ پاپا کی کونسی چیز سب سے بڑیا لگتی ہے وہ گریب لگوں کی مدد کرتے ہیں کیا بات اچھا بھائیم آپ اتنا لمبا سبے ساتھ رہے پڑھے بھی ساتھ میں تو کونسی ایسی سب سے اچھی چیز جو لگتی ہے ان کی رکتت میں آپ کو ان کا نیچر جو ہے بہت ہی ملنسار ہے مدد وہ کسی کے ساتھ بھی یہ چاہیں گے جب بھی وہ گھر جیسے آتے ہیں ویسے آفس میں بھی ہے ایسا کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو تھوڑا لائٹ سا فیل کرا دیتے ہیں چاہے کورونا کی بات ہے کسان کی بات ہے سب کافی سونیپت پرشاہسن کی سرانیے پہل رہی لیکن سوال یہ ہے سر کہ ہم عمومن سبھی سوچ لیتے ہیں کہ یہ بننا ہے لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے وہ کونسے لوگ ہیں جن کو آپ یاد کرنا چاہیں گے دیکھیں میں گاؤں میں پلا بڑا ہوں اور کھیتوں میں میری جنم سے لے کے پروریس بھی ہوئی تو آس پاس کہ گاؤں کے سکول میں جاتے تھے اس کے بعد سکولنگ ختم کر کے کولیج میں میرا داخل آو گیا اگریگلچر کولیج میں جوئنٹ اینٹرینس ٹیسٹ لگتا تھا اس کے مادم سے اور میرے چاچا بھی 1984 بیچ کے مہاراستر کارڈر میں آئی اے ایس اوپیسر تھے ابھی ریٹائر ہو گئے تو وہ میرے لئے کافی فرینہ دائک رہے ان کو دیکھ کے مجھے کئی نا کئی لگتا تھا کہ ہم بھی اس کے لیے جا سکتے ہیں سیویل سرویجز کے لیے تو ادھپور میں اگریگلچر سے میرا گریزیویشن ہوا اور گریزیویشن کرتے کرتے ہی تھوڑا سا اس کی طرف ایک مولڈنگ ہو گئی سورو پھر ماسٹرز کے لیے بیکانیر میں اگریگلچر جنسٹیم میں داخلہ ہوا جونیر ریسیلس فیلوسیپ مجھے ملی تھی آئی سی آر کی تو مانسٹرز کرتے کرتے مجھے لگا کہ باقی چیزیں چھوٹ گئے اس کو فوکس کر کے تیاری کی جائے دوزار چھے میں دوزار پانسٹرز کمپلیٹ کر کے دوزار چھے میں دیلی آ گیا دیلی آنے کے باد جنیو میں میں نے داخلہ لیا مانسٹرز کے لیے اگین دوبارہ سے ایم اے جوگرافی میں لیکن چھے مہنے بعد میں میں نے چھوٹ دیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ دونوں ناؤں کی سواری ٹھیک سے ہو نہیں پا رہی تو میں نے تین اٹیمٹ لیا UPSC میں دوزار سات آٹھ نو اور تھرڈ اٹیمٹ میں جا کے سیلیکشن ہوا دونوں پہلے اٹیمٹ میں انٹریو تک تو پہنچا لیکن فائنل سیلیکشن میرا نہیں بات دیکھیں یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ آدمی اپنا سہاس اور اپنے کو بنائے رکھے دو بار مینز کلیر کرنے کے بعد بھی انٹریو نہیں ہوتا ہے یہ اس کا یہ مطلب کس طرح سے اس ریس میں اس دوڑ میں یا جو سوچا ہوا تھا کہ یہی کرنا ہے بنائے رکھنا بڑی نراشہ ہو جاتی نراشہ تو ہر اس میں آدمی کے جیون میں ہر چند میں ہو جو تو نراشہ مل جائے گی آپ کو لیکن پوزیٹیو رہنے کے لئے آپ کو تھوڑا سا کہیں نہیں کہیں اندر سے مجبوط ہونا پڑتا ہے وہ میں کوسس کر پایا اور اس میں میں سفل رہا تو میں یہ مانتا ہوں کہ کہیں نہیں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ پہلے دو اٹیمٹ میں میں انٹریو تک پہنچا ہوں تو تھرڈ اٹیمٹ میں میں جرور اس کو فائنل جو بینچمارک اس کو میں ٹچ کر پاؤں گا اس کے لئے میں لگاتار جھٹا رہا اور سفلتہ مجھے حاصل ہوئی عمومن سر ہمارے لاکھوں ایسپائرنس ہیں جو یو پی ایسی کے شو کو دیکھتے ہیں دیکھیں یہ کتنی بڑی چیز ہے آپ کے لئے بڑی سیکھ ہوتی ہے عمومن یہ ہوتا ہے کہ دو بار فیل ہونے کے بعد پھر من ٹوٹ جاتا ہے اپنی طاقت جواب دے دیتی ہے لیکن سر کا کہنا یہ کہ جب دو بار منز تک پہنچ گئے تو تیسری بار تو انٹریو ہوگا ہی یہ ہی سوچ رکھنی ہوتی ہے عجی سر جیسی یہ ہی بات ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو سوچ رکھنی یہ جو پوزیٹیوٹی برقرار رکھنی اس کے لئے کیا چیزیں ایسی ہیں جو ذہن میں رکھی جائے ٹوٹے نہیں لگاتار مجبوط بنے رہے ہیں دیکھیں آپ سب سے بڑی چیز اس کے لئے کہ آپ اپنے آپ سے ایماندار ہوں کہ آپ کو جو چاہیے وہ ہی آپ کام کریں جس چیز میں آپ کو لگ رہا کہ میں یہ چیز کر سکتا ہوں اس کو آپ سب سے پہلے پہچاننے کا پریاس کریں ہمارا جو سمیج جو جائے ہوتا ہے اس کو پہچاننے بھی ہو جاتا کہ ہم اس چیز کے لئے بنے بھی ہیں اس کو جتنا جلدی ہمارے لئے ہو سکے کوسس کریں اور اس تک پہنچنے کے بعد میں آپ اپنی تیاری کو آپ رکھتے ہیں تو اس میں ضرور آپ کو سفلتہ ملے گی کوئی آپ کو روک نہیں سکتا لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ اپنے آپ سے ایماندار ہوں اور آپ کو چاہیے جتنا چھوٹا جتنا بڑا آپ نے لگ سے نرداریت کرنا ہے نرداریت ضرور کریں اور اس کے بعد اس میں جی جان سے جھٹ جائیں تو ضرور سفلتہ آپ کو ملتی ہے تو یہ یہ اپنے سے ہونسٹی رکھنی چاہیے یہ بڑی چیز سر نے بتائی ہے سر آپ منی پور کے بال نکالے فرسالون سمودھ فنش آت ہوم سٹے ہوم سٹے سیف جس بیٹ اٹ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ڈاکٹر فیملی سے ہو کر بھی ایک آرٹس سے شاہدی کروں گی ویسے ڈاکٹر کو وائف بنانا بھی ایک آرٹ ہے ایک آرٹ ہے ایک آرٹ ہے ایک آرٹ ہے سیگنیچر گلوبل آپ کے اسی انداز کو سلیوٹ کرتا ہے انڈیپنڈنٹ فلوز فور دے انڈیپننٹ یو نئے ڈٹال نے تو ایک دم فریش کر دیا بیسٹ ایور ڈٹال یہ پروٹیک کرے 99.99% جرم سے انکلوڈنگ وائریس اور دے زبردست فریش فیل ڈٹال کو بیسٹ ایور کہہ نہیں کہ سب کے اپنے 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 ریزنز ہے آپ کا کیا ہے ڈٹال بی ہنڈرڈ پرسنٹ شور موچنا ایڈی میں ہونا رشتوں میں سٹرونگ موو 4 in 1 آپ کرو موو تو رشتے بڑھیں اب درد سے رہت کے ساتھ ساتھ باؤ کٹانووں سے سرکشہ بھی سٹرونگ موو کے ساتھ ڈٹال انٹی سپٹک لیکوڈ بلکل موفت نئے ڈٹال نے تو ایک دم فریش کر دیا بیسٹ ایور ڈٹال یہ پروٹیک کرے 99.99% جرم سے انکلوڈنگ وائریس اور دے زبردست فریش فیل ڈٹال کو بیسٹ ایور کہنی کہ سب کے اپنے اپنے ریزنز ہیں آپ کا کیا ہے ڈٹال بی ہنڈرڈ پرسین شو اب آپ کے کھیتوں میں بھی پوشٹک ہرہ چارہ لہرائے گا جب ہر کوئی ہری بھومی ہری چارے کا بیج اپنائے گا وشواص کی عدبھت مثال پچاس سالوں سے ہر کسان کی شان ہری بھومی سی جوار باجرا و مکے کا ہرہ چارہ بیج نئے ڈٹال نے تو ایک دم فریش کر دیا بیسٹ ایور ڈٹال یہ پروٹیک کرے 99.99% جرمز سے انکلوڑنگ وائرس اور دے زبردست فریش فیل ڈٹال کو بیسٹ ایور کہنی کے سب کے اپنے اپنے ریزنز ہیں آپ کا کیا ہے ڈٹال بی ہنڈرڈ پرسین شو نئے ڈٹال نے تو ایک دم فریش کر دیا بیسٹ ایور ڈٹال یہ پروٹیک کرے 99.99% جرمز سے انکلوڑنگ وائرس اور دے زبردست فریش فیل ڈٹال کو بیسٹ ایور کہنی کے سب کے اپنے اپنے ریزنز ہیں آپ کا کیا ہے ڈٹال بی ہنڈرڈ پرسین شو پورا 23 لیٹر دودھ دیتی ہے میری گائے پر پہلے تو دکھانے میں بھی شرم آبے دی پھر ڈٹر صاحب نے بطایا فیڈ ایسی کھلاو کی دودھ بڑے مگر سیت کی کیمت پر نہیں اسیس ملک شور 30 بھرپور دودھ دینے والے پشووں کے لیے پوشن سے بھرپور آہار اس کے شکتشالی دتو دودھ دینے کی شمتہ بڑھاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ پشو کی صحت بھی بناتے ہیں پمپیٹیشن میں جاگ رہے گی ایک دن بہتر دودھ بہتر سواست سالوں سال موچنا ایڑی میں ہو نارشتوں میں سٹرونگ مووو فور ان وان آپ کرو مووو تو رشتے بڑھیں اب درد سے رہت کے ساتھ ساتھ باؤ کٹانووں سے سرکشہ بھی سٹرونگ مووو کے ساتھ ڈٹول اینٹی سپٹک لیکویڈ بلکل بوفت مامی یہ نیا والا ڈٹول بہت سہی ہے بیسٹ ایور ڈٹول یہ پروٹیک کرے 99.99% جرم سے انکلوڈنگ وائرس اور دے کریمی لاثر ڈٹول کو بیسٹ ایور کہنی کس سب کے اپنے اپنے ریزن سے آپ کا کیا ہے ڈٹول بی ہندرد پرسنٹ شور ویڈیس بر آل دس ہے اور ابھی سالون جانا رسکی ہے نا ہیارس می سالون ات ہوم بر ہیار رموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سمودھ فنیش آت ہوم ستے ہوم، ستے سیف، جس ٹھیکٹ موچ نہ ایڈی میں ہو نا رشتوں میں STRONG MOVE 4 in 1 آپ کرو مووو تو رشتے بڑھیں اب درد سے رہت کے ساتھ ساتھ باؤ کی ٹانووں سے سرکشہ بھی STRONG MOVE کے ساتھ Dettol Antiseptic Liquid بالکل بوفت مامی یہ نیا والا Dettol بہت سے ہی ہے Dettol کو بیسٹ ایور کہنی کے سب کی اپنی اپنی ریزنس ہیں آپ کا کیا ہے Dettol, be 100% sure موچ نہ ایڈی میں ہو نا رشتوں میں STRONG MOVE 4 in 1 آپ کرو مووو تو رشتے بڑھیں اب درد سے رہت کے ساتھ ساتھ باؤ کی ٹانووں سے سرکشہ بھی STRONG MOVE کے ساتھ Dettol Antiseptic Liquid بالکل بوفت STRONG MOVE 4 in 1 آپ کرو مووو تو رشتے بڑھیں اب درد سے رہت کے ساتھ ساتھ باؤ کی ٹانووں سے سرکشہ بھی STRONG MOVE کے ساتھ Dettol Antiseptic Liquid بالکل بوفت but all this hair اور ابھی تھی salون جانا رس کی ہی 나 here's my salon at home but hair removal cream is darken na wheat visibly brightens and it's dermatologically tested easy to use wheat hair removal cream dead skin ہٹائے اور چھوٹی سے چھوٹے ، جب grav نکالے for salon smooth finish at home stay home stay safe just read it мамی یہ نیا والا دیٹال بہت سے ہی ہے بیسٹ ایور دیٹال یہ پروٹیک کرے 99.99% جرم سے انکلوڑنگ وائرس اور دے کریمی لادہ دیٹال کو بیسٹ ایور کہنی کے سب کے اپنے اپنے ریزن سے آپ کا کیا ہے دیٹال بی ہنڈرد پرسنٹ شور پورا 20 لیٹر دودھ دیتیا میری گا ہے پر پہلے تو دکھانے میں بھی شرم آبے دی پھر دکٹر صاحب نے بتایا فیڈ ایسی کھلاو کہ دودھ بڑے مگر صحت کی قیمت پر نہیں اسیس، ملک شور 30 بھرپور دودھ دینے والے پشووں کے لیے پوشن سے بھرپور آہار اس کے شکتشالی دتو دودھ دینے کی شمتہ بڑھاتے ہیں ساتھی ساتھ پشو کی صحت بھی بناتے ہیں کمپیٹیشن میں جاگ رہے گی ایک دن بہتر دودھ بہتر سواست ساروں سار دیش پردیش کھیل اور گلامر کی ہر حل چل ہم رکھتے ہیں سچ کی تہ تک جانے کا جذبہ دیں گے آپ کی نئی سوچ کو ایک نئی اڑان خبروں کا ہے یہی بازار آج سمال پنجاب اور ہریانا کا بھرو سے مندخبار بیماریاں بڑھیں تو پروٹیکشن بھی بڑھانی ضروری ہے اسی لیے ہم نے بنایا نیا بیسٹ ایور ڈیٹال یہ پروٹیک کرے 99.99% جرم سے انکلونگ وائرس اور بیکٹیریا دے ہائے ٹی ایف ایم پاور اور فریش فیل ڈیٹال بی ہنڈر پرسن شو ڈیٹال کھ AMN ڈیٹال نی確ی کھار موسیقی موسیقی آج تو آپ نوکری کرتے ہو گھر کا خرچہ چلاتے ہو بچوں کی سکول کی فیز بھرتے ہو پر آپ نے سوچا ہے اگر آپ نہیں رہے تو کیا ہوگا آج ہی ترم لائف انشورنس کروائیے پولیسی بزار ڈاٹ کام پہ مہنگا نہیں ہے پولیسی بزار ڈاٹ کام پہ ایک کروڑ کا ترم لائف انشورنس صرف چھار سو روپے مہینے سے شروع موچنا ایڈی میں ہو نارشتوں میں سٹرونگ موو فور ان وان آپ کرو موو تو رشتے بڑھیں ہاتھ کے ساتھ ساتھ باؤ کی ٹانووں سے سرکشہ بھی سٹرونگ موو کے ساتھ ڈیٹ آل اینٹی سیپٹک لیکوڈ بلکل بوفت